جی اکٹوبر ہے آپ کو بتائیے اور اس وقت بلکہ اکٹوبر تو ختم ہی ہو رہا ہے اور تیاریاں ہیں کہ شاید کوئی مہاں میں بہتر موسم مل جائے آگے کیونکہ ابھی تو بڑی گرمی ہے خاص طور پر کراچی میں چند دنوں سے انوں سے ٹھیک تھا قسم کی گرمی پڑی ہے ایفی اونڈی کانسنٹریٹ آن کراچی اور درجہ حرارت جو ہے وہ انتالیس چالیس کو چھو رہا ہے اور اس کی فیلس لائک جو ہے نا وہ آپ لے جائیں پچاس پہ جب گرمی لگ جانا تو انسان کو پھر کافی گرمی لگ رہی ہوتی ہے so when is the weather going to turn is the question یہ پورا مہینہ تو اسی طرح گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر مزاہیاں پوستے بھی ہو رہی ہیں اس بارے میں شیئر اور سردی کے پھل آ گئے ہیں مگر سردی نہیں آئی ہے سردی کے پھل آ گئے ہیں مٹھے ہی آ رہے ہیں اور سردی کا پھل تو کوئی نہیں ہے مٹھے تو بیچ کے ہوتا ہے نا کیونکہ مٹھے تو مٹھے ہیں مٹھے تو مٹھے ہیں لیکن یہ کہ وہ بیچارے سردار سر فرانس صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں مٹھے ان انگلیش سویٹس ہمیں لٹرالی ٹرانسلیشن کر دیا ہے سمسا ہے sort of a citrus thing ہاں very sour at the same time لیکن بہت بہت بڑا ہی pertinent ویلیٹ سوال ہے مٹھوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں لکھیں ہمیں اور ہمیں بتائیں Educate us سردار سر فرانس صاحب سے ہم بات کریں گے ہم نہ پتے ہیں ان کو on the spot کر دیتے ہیں بچارے ان کا کیا قصور ہے لیکن ہم اسے پوچھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ کب جی سردی ختم آئے گی اور کب گرمی ختم ہوگی وہ تو وہ ہی بتائیں گے نا جو وہ دیکھ رہے ہیں مینوائل ہمارے پاس مٹھوں کی انگریزی بھی آگئی ہے وہ ہم بات کریں گے لیکن سردار سر فرانس صاحب چیف میٹرولوجس پہلے ہمارے پاس سو ان سے پوچھ لیتے ہیں سردار صاحب سردار صاحب کیا حال ہے آپ کا سردار صاحب یہ تو گرمی جو ہے تو رکنے کا نامی نہیں لے رہی ہے تو ہر دن میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے this is not on سردار صاحب جی اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ تو دیکھئے اکتوبر تو گرمی گزرتا ہے زیادہ تر لیکن وہ اتفاق سے ایک کے بعد ایک جو ہے سمندر میں کوئی نہ کوئی لو پریشر بنتا بن رہا ہے پہلے ایک ڈپریشن گزرا پھر ابھی ایک لو پریشر اس وقت بھی موجود ہے تو کچھ تو اکتوبر کی اپنی ایک ہوتی ہے جو ٹرانسیشنری منت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے دوسرا یہ جو لو پریشر بن جاتا ہے ایک کے بعد دوسرا بنائے تو وہ بھی سیوریز کو ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کے باعث مسلسل گرمی پڑھ رہی ہے مطلب یہ گرمی کب تک پڑھتی رہے گی ہمارا کراچی میں ابھی ہم کراچی کی بات کریں پھر باقی ملک کا بھی پوچھیں گے مطلب اکتوبر کا آخر اب ہو گیا ہے ہم راتوں کی ٹھنڈک کب محسوس کرنا شروع کریں گے دیکھیں اکتوبر کے بلکل آخری دنوں میرے خیال میں کوئی ستائی سکتوبر کے بعد جا کے اس میں گرمی میں کمی آئے گی ادروائز ہوئی سنتیس اڑتیس اور اگلے جو پرسوں ترسوں دو دن ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے اڑتیس کو بھی کراس کر کے ہوتا ہے اس تک بھی جا سکتا ہے ٹیمپریچر تو اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت میں آپ نے نوٹ کے بلکل کام ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی اور اس کا فلو جو ہے وہ نارت ویسٹ یا نارت یا نارتیس ان تین اطراف سے جب کراچی کے اوپر ونڈ کا فلو ہوتا ہے تو وہ گرمی کا باعث بنتا ہے اور دوپہر کے بعد جا کے کل یہ ہوا کل شام سے یعنی پچھلے پورا ہفتہ تو بہت گرم گزرا تھا اور پھر کل شام سے سی بریز قدرے ریسٹور ہوئی تو اس کے باعث ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر پرسوں کے مقابلے میں کوئی ون پوائنٹ فائیو ڈگری یہ اتنا کام ہو گیا تھا تو ابھی یہ ہے کہ چھمیس یا ستائیس کے بعد پھر سی بریز جب ریسٹور ہوا کرے گی سیکنڈ آف میں تو ٹیمپریچر تو یعنی چھتیس سینتیس تو پھر بھی چلے گا یہ میرے خلال میں چھمیس ستائیس تھا کسی رینج میں چلے گا چھتیس سیڑتیس تک ہی رینج میں تو اچھا موسم تو وہی اکتوبر کے بلکل آخری دنوں میں یا پھر نومبر میں جا کے ہوگا کراچی میں باقی شہروں کا بتائیں باقی بتا دیں ٹھیک ہے ہم تو بیٹھے گرمی کھائی رہے ہیں لیکن باقی خوش ہو جائیں تو ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں بتائیں ذرا کہ پنجاب وغیرہ میں خاص طور پر یہ اسلامباد سائٹ پر سنائے کہ موسم چینج ہو رہا ہے جی دن کو تو خیر ابھی بھی ادھر بھی ٹیمپریچر تھرٹیز میں چل رہے ہیں تیز دھوپی ہوتی ہے دن میں تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑا ابھی تک لیکن یہ کہ رات کی ٹیمپریچرز نیچے آگئے ہیں خاص کر اسلامباد میں پندرہ سولہ کی رینج میں آگیا ہے چودہ سولہ اس طرح سے کیا سکتے ہیں آپ اور اوپر زیادہ جیسے جیسے آپ نارتھ میں جائیں انیس کردو بغیرہ میں تو ون ڈگری تک آگیا ہے ٹیمپریچر اور اب بھی ایک طرح سے وہ ویریشن کا اندازہ کر سکتے ہیں کراچی میں اڑکتیس انتالیس چل رہا ہوتا ہے اور ادھر رات کے ٹیمپریچر اور لاہور میں کیا رات میں بھی پندرہ سولہ یا کیا لاہور میں آپ ٹونٹیز ہیں بھی نہیں جی لاہور میں ابھی تک کوئی بیس کی اس میں چل رہا ہے اٹھارہ بیس اس طرح سے اسی رینج میں چل رہا ہے لاہور میں بھی ابھی کوئی ایسی خونکی نہیں ہوئی اسلامباد ہے نارتھ ورڈ اسلامباد کے نارتھ ورڈ ادھر کچھ نہ کچھ رات کی خونکی ہو گئی ہے کے پی کے بیشتر علاقوں میں رات کی اور صبح کی اور لاہور میں تو ابھی تک نسبتاً گرم موسمی ہے میرے خیال میں اس ہفتے کے آخر میں جا کے کچھ نیچے آئے گا کوئی سولہ اٹھارہ کی رینج میں لیکن یہ جو منکل ڈرائی ویدر ہے اس میں کوئی ایسا خاص پارشوارش بھی نہیں ہے تو لاہور میں سموگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ گریجولی اویر قواریٹی خرام ہوتے ہیں سموگ رہا ہمیں کرنا شروع جائے گی نمبر سے اچھا یہ سموگ کا جو سین ہے یہ آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے سردار صاحب لاہور سے ہمیں یہی خبریں آ رہی ہیں آج بھی صبح ایک والیٹی انڈیکس میں نمبر ون پہ تھا یہ بھی آپ کو اب مجھے ہم ہر سال یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ اسی مہینے میں اینڈ آف اکٹوبر شروع ہو جاتا ہے یا پھر اس پر ذرا ارلیر لگ رہا ہے دیکھیں عمومن نومبر میں شروع ہوا کرتا ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جب آپ کو بتا ہے کہ بلکل ان دنوں میں بہت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کام ہوتی ہے اور بلکل الٹرا ڈرائی کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی اکٹوبر اور نومبر تو دونوں آپ کے نا وہ ہیں ڈرائیسٹ منس ہیں اس میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور فورکاسٹ یہ آگے کہ تین مہینوں کی پریڈکشن بھی یہ ہے کہ بہت کم بارش ہیں ان تین مہینوں میں اکٹوبر میں بھی نومبر میں بھی اور دسمبر میں بھی تو ظاہر ہے جب کم بارشیں ہوں اوپر سے ہوا بھی کوئی نہ چل رہی ہو اور پلوٹنٹس آپ کی ٹرانسپورٹ کا اور دوسری جو انڈسٹریز کا اور پھر جو فصلوں کے وہ جلائے جاتے ہیں ریزیڈیوز ان کا یہ سب جمع ہو کر پلوٹنٹس ایک طرح سے مولک رہتے ہیں فضاء میں اور جیسے تھوڑی سی ٹھنڈ بڑھتی ہے تو وہ پھر سموگ کسی ایک طرح سے فنہ میں نہ ہو جاتے ہیں ابھی خوش کا جب آپ کہتے ہیں تو کراچی میں اگر آج کل بات کریں کمنگ بیک ٹو کراچی ہمارا ہیومیڈیٹی کتنی چل رہی ہے کتنے پیسینٹیج ہے دیکھیں جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے نا جیسے پچھلے دنوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا چالیس تک کچھ ہو رہا تھا ٹیمپریچر تین چار دن انتالیس شہریہ آٹس ان دنوں میں یعنی اتنا جب زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہیومیڈیٹی کام ہو جاتی ہے اس مہینے میں ہی پرٹیکولر ہی یہ ہوتا ہے ایکٹوبر میں کیونکہ وہ جو سانس لینے میں خشکی اور ہر چیز پہ جلد پہ خشکی وہ جو ڈرائنس پیل ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے جی جی بلکل اسی وجہ سے تو تھرٹیز میں چل رہی تھی ان دنوں ہیومیڈیٹی یعنی دن کے اوقات میں دو یا تین بجے تو تھرٹیز سے بھی کام ہو جاتی تھی پچیس تیس فیصد کے درمیان پھر شام میں جا کے کچھ تھوڑی سے سی بھی چلے تو پھر بہتر ہو جاتی ہے چالیس پہنڈالیس اس درمیان سردار صاحب ایک اور سوال کہ کراچی میں ہم اس سال سردی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سردی ہوگی ٹھیک ٹھیک قسم کی یا مختصر سی ہوگی دو چار دن کی جب گھر میں پتا بھی نہیں لگتا آپ کو نہیں کوئی اتنی زیادہ میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ جو اس وقت کی پریڈیکشن ہے اس کے مطابق تو پورے ملک میں معمول سے ٹیمپریچر زیادہ ہیں پوری یعنی دسمبر تک کی زیادہ ہیں تو اب دیکھئے کہ انڈیویجن پاکٹس کو تو چھوڑ مطلب وہ تو الگ چیز ہوتی ہے وہ تو ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے نا پورے ملک میں معمول سے زیادہ سردی نہیں ہے معمول سے مطلب معمول سے کم سردی نہیں ہے معمول سے زیادہ ہی ہے ٹیمپریچر تو اس کا مطلب سردی کو اتنی شدت کی نہیں ہوگی اور کراچی میں تو آپ کو پتا ہے جنوری میں جا کے کچھ سردی کے دن دیکھے ہم اداس ہو گئے ہیں ہاں تھانکیو سردار سب تھانکیو ویری مچ دو چار اور سوال پوچھوں اور شاید جواب بدد ہے لیکن جواب میں یہی ماناتا بچوں کو سردی دکھانے کے لیے نانی کیاں بھیجنا پڑے گا لیکن نانی رہتی ہیں لہور میں اور لہور میں آلود گی ہاں سموگ والای سیچویشن بہت ہے تو ہم سردی کا کیا انتظار کر رہے ہیں ہم ہی کو سردی کے لیے جانا پڑے گا صحیح کیا رہی ہوں نا میں پلاننگ کرتا ہوں